فیصلہ بات کے بعد اہم خبر شامل کرتے ہیں سر قوضہ سے جہاں بابا سائی جمال کا سلانہ اور سمبارک شروع ہو گیا جس میں اکیدت مددنے ملک پر سے شرکت کی اسی بارے سے جانتے ہیں بیگ نیوز کے نمائنے سیم عباد سے جن سیم اگاہ کی جگہ کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بلکل اس وقت میں حضرت سائی جمال قطب کمال کے دربار پر موجود ہوں حضرت سائی جمال رحمت اللہ علیہ کا جو میلہ ہے وہ پچیس زلحج کو شروع ہو کر تیس زلحج چک جاتا ہے جیسے ہی مورم اللہ رام کا چاند نظر آتا ہے اس میلے کو ختم کر دیا جاتا ہے ابھی جو میلہ ہے یہ آج سے تقریباً دو دن پہلے لگ چکا ہے اور اس میلے میں کے کرونکیں بہال ہو چکی ہیں اور یہاں پر ہزاروں ظاہرین پاکستان سے اور دنیا بھر سے آتے ہیں اور اپنی منتیں مرادیں پوری کرتے ہیں یہاں پر جامرہ شریف سے حضرت سخی عطرت عباس بادشاہ حضرت شفقت سائنس اور موتیوں والی سرکار کہ جتنے بھی وہ ہیں یہاں پر آتے ہیں اور اس دربار کے لیے رونک دوبالہ کرتے ہیں یہاں پر لنگر نیاز سمیلیں لگائی جاتی ہیں اگر بات کی جائے تو یہ دربار محکمہ اوقاف کی انڈر ہے اور یہاں پر جو ہم سکوڈی کے پل فروب انتظامات کیے جاتے ہیں تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقع سے نفٹنے کے لیے اقدامات کیے جائیں اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کی دادات خواتین کی دادات اور بہت سارے مرد و حضرات ہر عمر کے لوگ ہر فقہ کے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور رضو سائن جمال رحمت اللہ کے دربار پر آ کر اپنی منتیں مرادیں پوری کرتے ہیں اور ان کی منتیں مرادیں پوری ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ میلہ تو جو ہے پچیز الہج سے تیز الہج تک لگتا ہے لیکن اس کے علاوہ جمعہ رات کو یہاں پر بھی ایک میلہ کا سماع ہوتا ہے یہاں پر ڈول کتاب پر دمال بائی جاتی ہے اور بہت سارے ظاہرین یہاں پر جمعہ رات کے جمعہ رات آتے ہیں یہاں پر پیچھ سرکار غزی عباس کا علم بھی ہے وہاں پر بھی لوگ منتیں مانتے ہیں اس کے علاوہ حضرت سائن جمال کے دربار پر بھی آ کر لوگ اپنی دعائیں اور منتیں اور مرادیں پوری کرتے ہیں جن لوگوں نے اللہ کو راضی کیا جو اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کو چھوڑ کر دنیا ترک کر کے جنہوں نے اللہ کی راہ اپنائی وہ یقیناً کامیاب ہو جاتے ہیں لوگ کیونکہ یہی لوگ کامیاب ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ اختیار کی جنہوں نے اللہ کی راہ میں نفس کا جہاد کیا حضرت بائیز حضرت سائن جمال بھی انہی لوگوں میں شمار ہوتے ہیں انہی بزرگوں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کی قربانی دے کر اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کی آل کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا آج ہزاروں لوگ بلکہ لاکھوں لوگ ان کے عرص پر ان کے مزار پر آتے ہیں اور اپنی منتیں اور مرادیں پوری کرتے ہیں اور ان کی منتیں مرادیں پوری ہوتی ہیں بہت شکریہ نظیم عباس تفصیلات سے اگاہ کرنے کا